بسم اللہ الرحمن الرحیم کلچر سے ریلیٹڈ کافی ویڈیو لیکچر بنائے ہیں جیسے کہ بلٹ کلچر پس کلچر سپوٹم کلچر یورین کلچر ٹھیک ہے نا تو تمام طرح کلچر ٹیسٹ پر میں لیکچر بنا چکا ہوں میرے یوٹیوی چینل پر کلچر کا ایک پلی لیسٹ ہوگا تو اس میں آپ کو کلچر سے ریلیٹڈ تمام طرح ویڈیو لیکچر مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آج بھی بلکل اسی طرح آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیمن کلچر ٹیسٹ کے والے سے ٹھیک ہے تو یہ بھی کلچر سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کلچر ٹیسٹ اصل میں مائکرو بیالوجی کا ایک ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو میرا نام ہے محمد کامل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کا بھی مائکرو بیالوجی تو چلی جی ایکسپین کرتے ہیں سیمن کلچر ٹیسٹ کو ویورز سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لیکچر میں ہم کیا ایکسپین کریں گے تو ایکس لیکچر میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیمن کیا ہے اس کا انٹروڈکشن ہم پڑھیں گے پھر ہم اس ٹیسٹ کا ڈائگنوسٹک پرپس پڑھیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سیمن کلچر جب کریں گے تو کون سا میڈیا اس کے لئے چاہیے ریکوارمنٹس ہم دیکھیں گے پروسیجر ہم دیکھیں گے سیمن سی ایس میں کون سا کومن بیکٹیرہ آئیسولیٹ ہوتا ہے انٹیبیاتک پروفائلنگ کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم بائوکیمیکل ٹیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی اننون بیکٹیرہ سیمن میں آتے تو اس کے لئے کون سے بائوکیمیکل ٹیسٹ کرنا ضروری ہے پرکاشن اور لیمیٹیشن پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سیمن سیمن اصل میں آپ کے پاس بلکل گری وائٹ فلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بلکل گری وائٹ فلیوڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس موسکلی میل سے سیکریٹ ہوتا ہے اور یہ میل سے جو اس کا پینس ہوتا ہے جو ریپرڈیکٹیو آرگن کہلاتا ہے اس سے سیکریٹ ہوتا ہے تب جب سیکشول پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے یہ سیمن ہارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سیمن میں آپ کے پاس سپام سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم ریپرڈیکٹیو سیلز بھی کہتے ہیں اور یہ جو سپام سیلز ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ جب فیمل سے جب ایکس سیکریٹ ہوتا ہے نا تو جب میل سے سپمس نکلتا ہے تو یہ سپم اور ایگ آپ اس میں پھر ملکل فرٹیلیزیشن کا پروسس کرتا ہے زائگوڑ اس سے پھر بنتا ہے ٹھیک ہے اس سیمن میں آپ کے پاس پانچ پرسنٹ سپمسلز ہوتے ہیں جبکہ نینٹی فائیب پرسنٹ آپ کے پاس سیمنل پلازمہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس وارٹر ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے شوگر ہوتا ہے ہارمون ہوتا ہے جیسے کہ ٹیسٹسٹیرون انزائمز ہوتے ہیں نیوٹرنز ہوتے ہیں وغیرہ اور یہ تمام تر جو سبسٹانس ابھی ہم نے ذکر کیا نینٹی فائیب پرسنٹ یہ سیمن کے کوالیٹی کوانٹیٹی اور اس کے ٹرانسپورٹ میں ایک مینڈرول ادا کرتا ہے جس کے وجہ سے ایک جا کر فرٹیلائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سیمن ٹیسٹ کیا ہے سیمن سی ایس یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم یعنی بیکٹیریا یا انفیکشن کو معلوم کرتے ہیں سیمن میں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے انفرٹیلٹی کا ایشو آتا ہے اور ساتھ نے جو انٹی بیائٹک ہوتا ہے کومنلی انٹی بیائٹک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو بیکٹیریا یا جو آرگینزم آئیسولیٹ دیتا ہے اس کے خلاف اس کے علاوہ انفرٹیلٹی ایشو کا ہمیں پتا چل جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون سا انٹی بیائٹک ایفیکٹیو ہے یا جو انٹی بیائٹک پروائیڈ کیا جاتا ہے آیا وہ انٹی بیائٹک اپنا اثر کر رہا ہے یا نہیں اب کلچر میڈیا کون سا چاہیے تو اس ٹیسٹ کے لئے ہمیں بلیڈ ایگر چاہیے بلیڈ ایگر پر تمام تر بیکٹیریا گروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ذکر کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ہیمالیسس پیٹرین کا بھی پتا چلتا ہے تو گرام پازٹیو گرام نیکٹیو دونوں بیکٹیریا اس پہ آسانی سے گروہ کرتا ہے میکون کی ایگر پر اونلی اینڈ اونلی گرام نیکٹیو بیکٹیریا گروہ کرتا ہے اور اس میں آپ کے پاس لیکٹووس فرمنٹیڈ اور نان لیکٹووس فرمنٹیڈ بیکٹیریا گروہ کرے گا چوکلیٹ ایگر پر آپ کے پاس زیادہ جو فاسٹیڈیس بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کے لئے سپیشل ٹائپ آف فیکٹر چاہیے گروہ فیکٹر چاہیے تو وہ اس چوکلیٹ ایگر پر موجود ہوتا ہے تو یہ چاہیے آپ کو ایس ڈی اے میڈیا سپیشلی فنجائی کے لئے یوز ہوتا ہے جس کے لئے جو کیمئر پاس کے انڈیڈیا آتا ہے ٹھیک ہے تائر مارٹن جو ہے یہ آپ کے پاس گنوریا کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں منیتول سالڈ اگر سٹیف آریاس کے لئے استعمال کرتے ہیں سٹرامائیڈ میڈیا سوڈو مناس کے لئے استعمال کرتے ہیں ای ایم بی ایوسین میتلین بلو اگر جو ہے یہ ہم زیادہ ایکولائی کے لئے استعمال کرتے ہیں کلیٹ اگر یورینیری ٹریک انفیکشن کے لئے استعمال کرتے ہیں اچھا ڈیئر ویورز یورینیری ٹریک انفیکشن میں جو بیکٹیریاں انوالو ہوتے ہیں وہی آپ کے پاس کیا کرتے ہیں بعد میں جا کر سیمن میں انفیکشن کاس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لئے ہمیں کلیٹ اگر بھی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں آپ کے پاس تمام تر یوٹی ای انفیکشن زیادہ آتے ہیں اچھا جی اب اس میں اگر آپ بلڈ اگر ہو گیا آپ کے پاس میکونٹ کی اگر ہو گیا اور آپ کے پاس کلیڈ اگر ہو گیا یہ تین میڈیا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو مزید میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس لیب میں یہ تمام تر فسلیٹی ہے تو اس سے آپ کے پاس بیکٹیریا بھی ایڈنٹیفائی ہو جائے گا ان میڈیا کو استعمال کرنے سے جس میں آپ کے پاس چوکلیٹ مارٹن منتول یہ سیلیکٹیو میڈیا ہے اور سیلیکٹیو بیکٹیریا جو ابھی ہم نے ذکر کیا اب اس ٹیسٹ کے دوران کون سے موسٹ کامن بیکٹیریا اسولیٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے سٹیف اپیڈرمس یا اپیڈرمیڈس بیکٹیریا یہ آپ کے پاس گرام پاؤزٹیو کوکائے ہوتے ہیں اور سکن نارمل فلورا ہوتا ہے اور یہ تیس سے چالیس پرسنٹ آپ کے پاس سیمن میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیمن میں تب آئے گا اگر پینس کے ایر بیرد کوئی انفیکشن ہو ٹھیک ہے نب تو اس کے بعد پھر یہ جا کر سیمن میں انفیکشن کاس کر سکتا ہے ایک کلائے آتا ہے چونکہ ایک کلائے آپ کے پاس یو ٹی آئی کا انفیکشن ہے منیورینی ری ٹریک انفیکشن ہے یہ دس سے بیس پرسنٹ آتا ہے اور یہ بعد میں جا کر سیمن کے کوالیٹی کو ایفیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ انڈیرو کوکا ساتھ ہے 5 سے 15% اور یہ بھی آپ کے پاس اول شیپ ہوتا ہے گرام پوزیٹیو اول شیپ اور یہ گیسٹو انڈسٹنل ٹریک کا نورمل فلورا ہے تب جا کر یہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے سیمن کے کوالیٹی کو ایفیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ انڈیڈا ہوتا ہے دیئر بیورٹس انڈیڈا تب آئے گا کہ جب آپ انڈیڈیٹک یوز کریں گے لیکن پھر بھی آپ کو انفیکشن ہوگا تو اس دوران آپ کے پاس کیا کرنیڈا آنے کے چانسز ہیں 5 سے 10% اس کے علاوہ کلپسل نیمونیا 2 سے 10% آتا ہے یہ بھی یوٹی آئی انفیکشن کاوز کرتا ہے اور یوٹی آئی انفیکشن کے بعد پر سیمن کے کوالیٹی پر اثر کرتا ہے مائکوپلازما جو کہ ایک بیکٹیریا ہے جس کا کوئی سلوال نہیں ہوتا یہ 10% آتا ہے اور دیورنگ انفلمیشن کے دوران یہ آتا ہے نائزیرہ گنوریا یہ 1 سے 5% آتا ہے اور جب سیکشوال پروسس ہوتا ہے تو سیکشوال پروسس کے دوران چانسز ہے کہ نائزیرہ گنوریا پیر آ جائے 1 سے 5% سوڈو مناسی ریجنوسا آتا ہے 1 سے 5% اور یہ زیادہ امینو کمپرومیس پیشن میں آتا ہے اس کے لاسٹیف آریاس یہ 3% سے بھی کم آتا ہے اور یہ سکن کا نورمل فلور آتا ہے دیر ویورز جب سیکشوال آریاس آتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو اگنور کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹیمنیشن سمجھ کر اگنور کیا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی انفیکشن ہو سکن پر تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد سیمن کے کوالیٹی پر اثر کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریکوئرمنٹ تو آپ کو چاہیے ایتانول اس سے آپ کیا کریں گے ٹاپ بینچ ایریا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں تو وہ ایریا آپ نے صاف کرنا ہے وائر لوب آپ اس سے سٹریکنگ کریں گے آپ کو چاہیے پرسل پروٹیکٹر ایکوپمنٹ جس سے آپ خود کو انفیکشن سے بچاؤ گے سپیرٹ لیم جس سے آپ وائر لوب کو ریڈ ہارڈ کر کے آپ کو کلین انوائرمنٹ بھی پرویڈ کرے گا وائر لوب کو ریڈ ہارڈ کر کے سٹریکنگ کریں گے آپ کو چاہیے کلچر میڈیا جو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اور آپ کو چاہیے سیمن کا سامپل یہ یورین باٹل میں یہ آپ کے پاس سیمن کا سامپل ہے بلکل گریہ وائٹ اس کے لئے آپ کو چاہیے انکیبیٹر آپ کو چاہیے ایل ایف ایچ مشین آپ کو چاہیے آٹوکلیب اور آپ کو چاہیے انٹیپیویٹک ڈیسک انکیبیٹر آپ کو 37 ڈگری سیس تیمپریچر پرویڈ کرتا ہے جس کے وجہ سے جب آپ پلیٹ اس میں انکیبیٹ کرتے ہونا تو اس کے وجہ سے بیکٹیریا پر گرو کرتا ہے in the form of colony ایل ایف ایچ آپ کو ایک کلین انوارمنٹ پرویڈ کرتا ہے کیونکہ اس میں یوی لائٹ ہوتا ہے بیفور این آفٹر یہ ہم لگاتے ہیں ورکنگ ٹھیک ہے نا اور دیورنگ ورکنگ آپ نے اس کو لگانے نہیں ہے کیونکہ یہ کینسر کاس کرتا ہوتا ہے آپ کو ایک کلین انوارمنٹ پرویڈ کرتا ہے جس کے وجہ سے کنٹیمنیشن نہیں ہوتا آٹوکلیب کی مدد سے آپ نے میڈیا اور جو پیٹری ڈیشز اور دوسرے گلاس ویئر ہوتے وہ آپ نے سٹرلائز کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس یہ جو انڈیپیٹک ڈیس ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ ایک کریکٹو انڈیپیٹک کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے سینسیٹیوٹی ریزسٹر اور انٹرمیڈیٹ کا پتہ چلتا ہے طریقہ کار بہت سیمپل ہے ڈیر بیورد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمن کا سیمپل پیشنٹ سے کلیکٹ کرنا ہوگا یورین بوٹل میں جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ویئر لوپ کو لینا ہے ریٹ ہارٹ کر کے آپ نے اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے پھر آپ نے سیمن میں ویئر لوپ کو ڈپ کرنا ہے اور آپ نے جو سیلیکٹیو میڈیا ہے اس پر آپ نے سٹریکنگ کرنا ہے قوارڈن سٹریک یا زگزگ موشن ٹھیک ہے آپ نے وہ سٹریکنگ کرنا ہے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے کے لئے پلیٹ کو انکیویٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں بیکٹیرل گروہ دیکھنا ہے اگر کوئی بیکٹیریا آتا ہے تو پھر آپ نے اس بیکٹیریا کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا بائوکیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو بیکٹیریا ہے اس بیکٹیریا کے خلاف آپ نے انٹیبیاتک ڈیسک لگانے ہے بیکٹیریا لون بنا کر ٹھیک ہے پھر آپ نے اس انٹیبیاتک ڈیسک والے پلیٹ کو چوبیس گھنٹے کے لئے انکیویٹ کرنا ہے اور آپ نے پھر چوبیس گھنٹے بعد سنسٹیویٹی ریزسٹنٹ اور انٹرمیڈیائٹ دیکھنا ہے تو یہ سیمپل پروسیجر تھا اگر آپ کے پاس کوئی گروہ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دینا ہے گروہ آف اکولائے ایک سیکٹرا گروہ آف اکولائے گروہ آف سردومناس دینے اور ساتھ نے آپ نے انٹیبیاتک لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ انٹیبیاتک سنسٹیویٹیگ اور پارشل ہے اگر گروہ نہیں آتا تو آپ نے سیمپلی یہ لکھنا ہے کہ نو گروہ آف اینی میکروپس اپٹین آفٹر پنیٹی فور انکیویشن خویشن سیلسک تو یہ سیمپل پروسیجر فور دہ سکیمنٹ ٹیسٹ اب ہم ذکر کرتے ہیں بیوکیمیکل ٹیسٹ تو بیوکیمیکل ٹیسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے گرام سٹیننگ اچھے ویورز طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ان ناؤن بیکٹیر آتا ہے نا تو آپ نے گرام سٹیننگ لازمی کرنا ہے جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ گرام پاؤزٹیو یا گرام نیکیٹیو ہے پھر آپ نے جا کر گرام پاؤزٹیو کیا اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور گرام نیکیٹیو کیا اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں گرام نیکیٹیو کیلئے کیا گرام نیکیٹیو ٹیسٹ ہے اور گرام نیکیٹیو بیکٹیریا میں جو کلپسیل ہوتا ہے اس کے لئے کیا جاتا ہے انڈول ٹیسٹ گرام نیکیٹیو بیکٹیریا کے لئے کیا جاتا ہے اور اکولائی کے لئے کیا جاتا ہے سیٹریٹ سوڑوناس کے لئے کیا جاتا ہے کاؤگولیس کٹیلیس اور ڈینیس یہ تین ٹیسٹ جو ہے نا جس میں سٹیف ابیڈرما سٹیف آریاس آتے ہیں اس کے لئے کیا جاتے ہیں ٹیس ای ٹیس بھی گرام نیکیٹیو روڈز کے لئے کیا جاتے ہیں اکسیڈیس ٹیس سوڈو بناس کے لئے کیا جاتا ہے اور یہ پی ای ٹیسٹنگ تمام تر گرام نیکیٹیو روڈز کے لئے کیا جاتا ہے ان تمام تر بیوکیمیکل ٹیسٹ میں میں آلریڈی لیکچر بنا چکا ہوں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر بیوکیمیکل ٹیسٹ کا ایک پلی لیسٹ ہوگا اس میں آپ کو یہ لیکچر مل جائیں گے اب انٹیبیاتک پروفائلنگ کا اگر ہم ذکر کریں اگر ویورز آپ کے پاس ہی کھولا آتا ہے تو آپ نے یہ انٹیبیاتک لگانا ہے ٹھیک ہے نا فنجائی ہے تو آپ نے یہ انٹیبیاتک لگانا ہے جس میں کنڈیڈا آتا ہے آئی ٹی ایمپروٹیٹسن بی فلو کنیزول ورمی کنیزول کیپو فنگس انٹیرو کوکس کے لیے یہ انٹیبیاتک لگانا ہے ٹھیک ہے کلیپسیلہ کے لیے یہ تو یہ تمام تر بیکٹیرے کے لیے ان انٹیبیاتک ڈسٹ کا آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو ویری سمپل اب ہم ذکر کرتے ہیں پریکاشن اگر ڈیر بیورز آپ نے سی ایسٹس لگانا ہے تو آپ نے کون سے احتیاطی تدابیر کا خیال لگنا ہے ڈیر بیورز سیمن سی ایسٹس کے لیے آپ نے ضروری ہے کہ اس کا آری بھی کر لیں آری سے آپ کے پاس پس سل کا پتہ چل جائے گا اگر اس میں پس سل آپ نے دیکھ لیا سیمن آری میں یعنی سیمن انیلائیسز میں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں پس سل زیادہ ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس وہاں پر بیکٹیرہ آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمن کا سامپل موسٹی ماننگ ٹائم پر کلیک کرے کیونکہ اس ٹائم انفیکشن پیک پوائنٹ پر ہوتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے سیمن کے لیے سٹرلائز باٹل یورین باٹل جو کیا بھی ہم نے ذکر کیا پیک ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے یا پھر غلطی سے سرنج میں نے لکھائی اگر آپ جب کبھی ٹیسٹ کرتے ہونا سی ایس کا تو اس کے لیے ضروری ہے جس جگہ پر آپ کام کرتے ہو ٹاپ بینچ پر تو اس کو اپنی تنول سے ساف کرنا ہے پہلے اور بعد میں اس کے علاوہ جب سیمن یا کوئی بھی سی ایس کا سامپل آتا ہے تو دو گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس کو پروسس کرنا ہوگا اگر آپ پروسس نہیں کرتے تو اس میں کوئی اور بیکٹیرہ گروہ ہو جائے گا اور آپ کے پاس نو گروہ بیا سکتا ہے اور گروہ بیا سکتا ہے اور یہ ایک غلط رپورٹ جنیریٹ کرتا ہے اگر آپ نے لگانا نہیں ہے تو ریفریجیریٹر میں رکھ لیں اس سے کیا ہوگا بیکٹیرہ کا گروہ سلوڈ ہو جائے گا سیمپل کو لیبل کرنا نہیت ضروری ہے آپ نے کوالیٹی کانٹرول بھی لگانا ہے کوالیٹی کانٹرول مطلب ایک پوزیٹیو کانٹرول ایک نیگیٹیو کانٹرول لگانے پوزیو کانٹرول میں بیکٹیرہ ہوگا نیگیٹیو کانٹرول میں نہیں ہوگا اس سے آپ کو ہینڈلنگ اور آپ کے میڈیا اور ان سب کوئی چیزوں کا پتہ چل جائے گا اچھا جی گرام سٹیننگ اور بیوکیمیکل ٹیسٹ نہیت ضروری ہے یہ آپ نے لازمی لگانا ہے اس سے بیکٹیرہ ایڈنٹیفائی ہوتا ہے اور جو انٹیبیاتک آپ کے پاس زون آتے ہیں تو اس کو آپ نے سیل ایسائی گائیڈلین کے مطابق آپ نے میر کرنا ہے جس سے سنسیٹیوٹی ریزسٹن اور انٹرمیڈیٹ کا پتہ چلتا ہے یہ ہر سال چینج ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے انٹیبیاتک نہیں لینا ایک ہفتہ پہلے تاکہ آپ کے پاس سی ایس کا رپورٹ صحیح طریقے سے آ جائے اس کے علاوہ جو ہے جو بیکٹیرہ ابھی ہم نے ذکر کیا فنجائی ہوگا یا کینڈیڈا وغیرہ یا سٹیپاریس یہ زیادہ تر کنٹیمنیشن کے چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی سائنس سپٹمز جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اگر سکن انفیکشن نہیں ہے اور اگر مثال کے طور پر انٹیبیاتک سے پیشنٹ یعنی ریزیسٹنس نہیں ہے ان کے بیٹیرہ تو پھر بھی اگر فنجائی اور یہ سٹیپاریس آتے تو پھر اس کو کنٹیمنیشن سمجھ کر اگنور کریں پیشنٹ کا ایج سیکس اور یہ ہسٹری لینا نہائید ضروری ہے اس سے لینے سے آپ کے پاس سی ایس ٹیسٹ کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے پیشنٹ انٹیبیاتک یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس بیکٹیرہ گرو نہیں کرتا جس کے وجہ سے ایک غلط نیگٹیو ریپورٹ جنیریٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات اس میں جو فنجائیس بیکٹیرہ ہوتا ہے تو وہ گرو کرنے میں کافی ٹائم لیتا ہے اور اس کو گرو کرنے میں یا جاننے میں کافی مشکلات ہوتی ہے اس کے علاوہ سکین کا جو نمار فلورا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کبھی کبھی مکس ہو جاتا ہے سیپل کے دوران اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں بیکٹیرہ آتا ہے اور اس کے وجہ سے ایک غلط پوزیٹیو ریپورٹ جنیریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیئر ویورز جو سی ایس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کچھ ایسے ارگینیزم ہوتا ہے جو کہ ویکس لیتے ہیں اور کچھ ارگینیزم ہوتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ دنوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ٹیسٹ توڑا سا ایکسپنسیو بھی ہوتا ہے تو یہ تھے آپ کے پاس لیمیٹیشن بہت بہت شکریہ ہے ڈیئر ویورز ویڈیو دیکھنے کا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے نہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ